بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فیاض علی خان آئی ایس پی کے لیسن نمبر بارہ کے ساتھ حاضر ہے دوستو آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے آج اس لیسن میں ہم نیٹورک اور راوٹرز کے مطلب مطلق پڑھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں نیٹورک کیسے کام کرتا ہے جو دوست پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں مجھے فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں میرا ایک پیج ہے facebook.com اس کو لائک کر کے آپ مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں کچھ دنوں سے کچھ دوست مجھ سے سوالات کر رہے ہیں فیس بک پہ تو وہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ میں آج کے اسی لیسن کے اندر ان کو جواب بھی دوں گا آہ تھوڑا سا بیزی تھا اس لیے میں ان کو اسی ٹیم جواب نہیں دے سکا تو آج کے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کے لیسن ہمارا راوٹرز اور نیٹ ورک کے اوپر ہے یہ راوٹرز کیا کام کرتے ہیں اور نیٹ ورک کیا ہوتا ہے یہ نیٹ ورک کا مطلب پہلے سمجھنا ضروری ہے نیٹ ورک کا مطلب کچھ لوگ یا کچھ مشینیں یا کچھ کمپیوٹر جب مل کر کام کرتے ہیں تو اسے نیٹ ورک کہتے ہیں جیسے موبائل نیٹ ورک کیبل نیٹ ورک اسی طرح کچھ لوگوں کا نیٹ ورک ہوتا ہے اورگنائزیشن ہوتی ہے وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں ان کو نیٹ ورک کہا جاتا ہے اسی طرح کمپیوٹر یا کمپیوٹر ڈیوائسز مل کر کمپیوٹر نیٹ ورک بناتے ہیں کیونکہ ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے اور لاکھوں کمپیوٹر مل کر کیسے کام کرتے ہیں اور یہ انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے ہمارے پاس پہنچتا ہے کس طرح سے کیسے آتا ہے اور راوٹر راوٹر کو آپ سرور بھی جان سکتے ہیں کہ سرور ویسے یہاں پہ میں راوٹر کا الفاظ ہی یوز کروں گا کیونکہ یہ سمپل صرف نیٹ ورک چلانے کے لئے یوز ہو رہا ہے کسی سیکیورٹی پر پرپس کے لئے یوز نہیں ہو رہا اسی لئے ہم اس کو سیدھا سیدھا راوٹر ہی کہیں گے ٹھیک ہے سرور بھی ایک راوٹر ہوتا ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں ایک قسم کا راوٹر ہوتا ہے مگر اس میں کوئی جو ہے لیمٹیشن نہیں ہوتی وہ انلیمٹیڈ آپ اس سے کچھ بھی کام لے سکتے ہیں کسی بھی طرح کا رول خود بنا سکتے ہیں ریڈریکٹ کر سکتے ہیں کچھ کافی چیزیں پچھل لیسن میں بتا چکا ہوں آگے کے لیسن میں ویسے بھی ہم نے سرور کو بہت ہی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک چیز کو جو ہے میں اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا جی یہ ایک ہمارے سامنے ایک سلائیڈ ہے جس میں تقریباً کچھ ساتھ کمپیوٹر میں نے شو کرائے ہیں اصل میں یہ میرے پاس سوچ جو تھا وہ آٹھ پورٹ کا تھا اس لیے میں نے ساتھ کمپیوٹر بنایا ہے اور اس سلائیڈ پر مجید بہت محنت ہوئی ہے بڑے مشکل سے میں نے یہ ساتھ ساتھ کمپیوٹر کر کے کافی جو ہے نیٹورک کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ساتھ کمپیوٹر ہیں یہ آپ کے کمپیوٹر ساتھ سے دو سو چون بھی ہو سکتے ہیں یا چونسٹھ ہزار سے اوپر ہو سکتے ہیں ایک نیٹورک کے اوپر ایک نیٹورک کے اوپر آپ چونسٹھ ہزار سے زیادہ کمپیوٹر بھی اٹیج کر سکتے ہیں بعض دوستوں نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے کہ ہم دو سو چون سے اگر زیادہ ہو یعنی کہ ٹو فائف اور کلائنٹ سے ہمارے پاس زیادہ ہو جائیں تو ہم کیا کریں تو اس کا ظاہری بات ہے آگے میں ہم نے یہ چیز یوز کرنی ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کو چیزیں سمجھانے شروع جائیں گی کیونکہ ہم جو رینج پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں آخری اکٹیٹ یعنی کہ چوبیس کی رینج کے اندر ہم جو ہے نیٹورک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی وہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی نیٹورک بنانا ہو چاہے وہ سسٹین بٹ کا بنانا ہو چاہے ایٹ بٹ کا بنانا ہو وہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا اگر آپ بیسک سمجھ لیں گے تو آپ کسی طرح کا بھی نیٹورک بنا سکتے ہیں چاہے تو آپ چونسٹھ ہزار والا نیٹورک بنا سکتے ہیں چھوٹی سی چینجنگ میں بیسک یہ ہی ہے ٹوانٹی فور کیونکہ سب سے زیادہ یوز یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اگر ہے ٹین ڈاٹ ٹوانٹی ڈاٹ ٹوانٹی ڈاٹ ٹین یہ وین اوپر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے نیٹ آ رہا ہے ہمارا یہ باہر سے راؤٹر لے رہا ہے نیٹ یہاں سے اور یہ ہے جس کی لین لین پہ آپ دیکھیں گے یہ لوکل ایڈریس ہے اس کو ہم لوکل ایڈریس کہتے ہیں جو عام طور پر ڈیوائسوں میں لگا ہوتا ہے یا یہ ایسا ایڈریس ہے جس کو آپ بلکل فریلی یوز کر سکتے ہیں کوئی پوچھ گش نہیں ہے کسی کا یہ پرسنل نہیں ہے یہ سب کے لیے یہ قسم کا فریلی یوز ہے یعنی کہ یہ آپ کو کسی بھی سرور کا یہ آئی پی نہیں ملے گا اصل میں آئی پی سارے جتنی بھی ویب سائٹ ہی ہوتی ہیں ان کا اصل میں آئی پی ہوتا ہے آگے جب ہم ڈی این ایس کے مطلق پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یار یہ گوگل ڈاٹ کام جو لکھتے ہیں اصل میں یہ گوگل ڈاٹ کام نہیں ہوتا یہ ایک آئی پی ہوتا ہے جب ہم گوگل جب ہمیں وہ آئی پی یاد نہیں رہتا تو ہمیں یاد رکھنے کے لیے گوگل جو ہے یاد رکھنے میں آسان ہے یوٹیوب یاد رکھنے میں آسان ہے اگر ان کے آئی پی نمبر ہمیں یاد رکھنے پڑ جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں نمبر یاد نہیں ہوتے ہمیں نام یاد ہوتے ہیں ہم کبھی بھی نمبر لکھ کے اس کا نام نہیں یاد رکھتے بلکہ نام ہم لکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نمبر یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ بات سمجھ گیا ہوں گے کہ ہم موبائل میں اگر کوئی نمبر سیو کرتے ہیں تو ہم نام سے کرتے ہیں نمبر سے نہیں کرتے ٹھیک ہے تو نام ہمیں یاد ہوتے ہیں یہ بات لمبی ہوتی جائے گی آگے جب ہم ڈینس پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جی یہ گوگل کا ایڈریس ہے اور یہ گوگل کا ایڈریس ہم نے کیسے نکالنا ہے ٹھیک ہے اور یاہو کا ہم نے ایڈریس کیسے نکالنا ہے آئی پی ایڈریس اس کا اصل میں آئی پی ہوتا ہے جب ہم وہ آئی پی کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہتے نمبر یاد نہیں رہتے ہم سیدھا یاہو ڈاٹ کم لکھ دیتے ہیں میسن ڈاٹ کم فیس بوک ڈاٹ کم یاہو ڈاٹ کم سوری یوٹیوب ڈاٹ کم یا گوگل ڈاٹ کم جی میل ڈاٹ کم وہ ہمارے لئے یاد رکھنا بھی آسان ہے اور فوراں ہم ٹائپ بھی کر لیتے ہیں وہ کوئی ہمیں ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے اگر ہمیں ان کا آئی پی یاد رکھنا پڑ جائے تو میرے خیال میں ہمیں لکھنا پڑے گا یاد تو رہنے والی بات ہے یہ اس میں ٹھیک ہے تو بات ہماری کہاں سے کہاں نکل گئی ہے یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے یہ چیز آئے گی ہمارے ڈین ایس میں جو شاید اس سے نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ اگلے لیسن میں شاید اس کو بھی میں آپ کلیئر کر دوں اس چیز کو آج ہم نیٹورک کو اور راوٹر کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہے جی ٹین ڈاٹ ٹوائنٹی ڈاٹ ٹوائنٹی ڈاٹ ٹین یہ آئی پی کی رینج آپ دیکھ لیں بلکل آپ کو جتنے بھی آئی پی میں نے پڑھائے ہیں ان سے یہ آؤٹ ہے مطلب یہ آئی پی رینج آپ نے میں نے نہیں پڑھائی آپ کو اصل میں یہ ہوتا ہے جو آئی پی ہوتا ہے یہ ہمیں آئی ایس پی مین آئی ایس پی والے دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ وان نائن ٹو والا یوز نہیں کر رہے ہوتے لوکل ایڈرس نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کے لمبی چوڑی رینج میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس کلائنٹ ہمارے پاس تو ایک گنتی میں کلائنٹ ہوتے ہیں جو ہم خود بھی گن لیتے ہیں ہاتھوں پہ ملیوں پہ گن لیتے ہیں ہمارے پاس سو ہے دو سو ہے چار سو کلائنٹ ہیں مگر ان کے پاس وہ کلائنٹ ہزاروں لاکھوں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لاکھوں اگر کلائنٹ بنانا چاہے تو ظاہری بات ہے ان کا آئی پی ایڈرس ہی کسی طرح ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ آئی پی کا غور نہیں کرنا آپ نے یہ بیسے میں نے فرضی لکھا ہے کسی کسی کا ہو بھی سکتا ہے کسی یہ لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم خود ایک اور اائی پی جنریٹ کرتے ہیں جو ہمارے اپنے نیٹورک کے لیے ہوتا ہے جو ہمارے اپنے نیٹورک کے کلائنٹ کے پاس جاتا ہے ان کے پاس پروٹوکول جاتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو کے ہم سے سرویس لیتے ہیں ہم ان سے سرویس ان کے ان کی ٹارمنٹ کنڈیشن پہ لیتے ہیں اور اپنے ٹارمنٹ کنڈیشن پہ کلائنٹس کو دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس آئی پی آئی جی ون نین ٹو ڈاٹ ون سکس اے ڈاٹ الیون ڈاٹ ون اور اس راوٹر کے اندر ڈی ایس سی پی انیبل ہے ٹھیک ہے ڈی ایس سی پی انیبل ہے ڈی ایس سی پی کے متعلق میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خود بخود آئی پی جو بھی اس سے کمپیوٹر یا ڈیوائس کنیکٹ ہوتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس کو پروٹوکول دے دیتا ہے جو جو پروٹوکول اس کو چاہیے ہوتا ہے جس رول کے تحت ہم نے اس کو آئی پی دیئے ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو جاتا ہے ہمارے راوٹر سے یا سرور سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو سیمپل ہے اب یہ کیا ہے ایک نیٹ ورک ہے اور کونسا نیٹ ورک ہے جی 192.168.11.1 ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہ جو کمپیوٹر ہے اس کا آئی پی ہے 11.2 11.3 11.4 11.5 باقی سیم ایز ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ سارا ایک نیٹ ورک ہے اور اس کے اس راوٹر کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ اس راوٹر کے اندر رہے ہیں ایک نیٹ ورک ہے اور اس نیٹ ورک کا کسی اور نیٹ ورک سے ابھی فی الحل کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اس اس کمپیوٹر نے یہ 11.2 نے جانا ہے 11.8 کے پاس تو یہاں سے یہ ایک ریکویسٹ جائے گی یہاں سے ایک ریکویسٹ براوڈکاسٹ کرے گا وہ جائے گی اس راوٹر کے پاس اور راوٹر دیکھے گا کہ میرے پاس 11.8 ہے 11.8 ہے 11.8 ہے تو یہ واپسی بتا دے گا ہاں جی میرے پاس 11.8 ہے تو وہ یہاں سے اس سوچ کے ذریعے اس کا لنک کرا دے گا اور یہ ٹو والا یہ ایٹ والے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے لوکل جو ہے لوکل ایریا نیٹ ورکنگ پہ لین پہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر کوئی نیٹ نہیں ہے اگر یہ وین لگی ہوئی تو ذریعی بات نیٹ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اگر اس کو نیٹ اگر اس نے لکھا ہے جی ہم مجھے جانا ہے جی گوگل ڈاٹ پہ گوگل ڈاٹ کوم پہ تو یہ لکھے گا جی براوزر میں جا کے لکھے گا ٹائپ کرے گا گوگل ڈاٹ کوم ٹھیک ہے تو یہاں سے ریکویسٹ جائے گی اس کے پاس تو یہ کہے گا جی میرے پاس تو کوئی ایسا سرور نہیں لگا ہوا ہاں میرے پاس ایک وین ایڈریس ہے مجھے یہاں سے ایک رول ملا ہے کہ جی کوئی بھی ایڈریس اگر لین پہ نہ ملے تو وین پہ اس ایڈریس پہ ڈال دو اس ایڈریس پہ ڈال دو اس ایڈریس سے ہمیں گوگل ڈاٹ کوم ملے گا نہیں ملے گا یہ آگے ہم جا کے دیکھیں ٹھیک ہے اب آگے جی یہ بڑا نیٹورک اب یہ بڑا نیٹورک کیسے کام کر رہا ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً تقریباً ہمارے پاس میں نے اٹھائیس اور 32 تیتیس نیٹورک کا ایک ایک سلائیڈ بنائی ہے آپ کو بتانے کے لیے یہ تیتیس نیٹورک ہیں تھرٹی تھری نیٹورک یہ جتنا بھی آپ کے پاس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو بالکل یہاں پہ اندر چھوٹ چھوٹی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سارے کمپیوٹر وغیرہ وہ میں نے بنائے ہیں آپ کو سرح سمجھانے کے لیے کہ آپ جی یہ نیٹورک کیسے کام کرتے ہیں پہلے آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ہر نیٹورک کا ایک گیٹ وے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک گیٹ وے ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال کے طریقے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پہ ہم ہم کسی دور دراز ایک گاؤں میں گئے ہیں اور گاؤں کے ایک گھر کے گھر ہے اور اس کے گھر کے کمرے میں ہم جا کے بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا نیٹورک جو ہمارا یعنی کہ کیا کہتے ہیں جس میں ہم کام کر سکتے ہیں وہ ایک کمرہ ہے ہمارا پورا ایک کمرہ ہے اس کے اندر ہم جو کچھ مرضی کریں کر سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑی جگہ پہ جائیں زیادہ لوگوں سے زیادہ زیادہ چیز اس سے زیادہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملے زیاری بات ہے آپ کو چار دیواریں ملیں گی ایک ایک دروازہ ملے گا اور کچھ چیزیں ملیں گی آپ کو تو آپ اس کمرے تک محدود رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں جی یہ بڑا ہو آپ زیادہ کچھ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس کمرے سے بہار آنے پڑے گا بہار آنے کے لیے آپ کیا دروازہ یوز کرو گے اس کا دروازہ یوز کرو گے اب وہ دروازہ کیا ہے وہ آپ کا گیٹوے ہے کیا ہے گیٹوے گیٹوے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جہاں سے آپ کا آنے جانے کا راستہ ہو کہ وہاں سے آپ آپ بہار آ سکتے ہو یا اندر جا سکتے ہو اب کیا ہوگا آپ اس کمرے سے باہر نکلے تو آپ سا ، اب گھر کے اندر آگئے پہلے کمرے کے اندر تھے پھر گھر کے اندر آگئے دیکھیں ہے اچھا اس گھر کے اندر اور بہت سارے کمرے ہیں اب اس گھر سے باہر نکلنے کا بھی ایک راستہ ہے وہ دروازہ آپ کو اس گھر سے باہر نکا لے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کمرے کا گیٹوے اس کا دروازہ ہے اور اس گھر کا جو دروازہ ہے پرے گھر کا وہ آپ کو گھر سے باہر نکال دے گئے یعنی کہ وہ اس گھر کا گیٹ وے ہے نام سے بھی جار ہے گیٹ گیٹ وے مطلب راستہ گیٹ کا راستہ باہر جانے کا یا اندر آنے کا راستہ ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ گھر سے بھی باہر آ گیا وہ آپ کا گیٹ وے ہو گیا اب آپ نے جانا ہے جی شہر تو اس گھر سے جو اس گاؤں کے مین راستے تک وہ راستہ جو آپ کو شہر سے ملاتا ہے وہ سڑک وہ روڈ جو آپ کو شہر لے کے جائے گی تو آپ کو اس سڑک تک اس مین سڑک تک جانا ہوگا جو سڑک آپ کو شہر تک لے جاتی ہے تو آپ اس گاؤں کا جو گیٹ وے ہے وہ وہ سڑک کا وہ راستہ ہے جس پہ آپ چڑھیں گے اس کا مطلب ہے آپ گاؤں سے بھی باہر آ گئے اب اس گیٹ وے تک پہنچتے پہنچتے سوری اس سڑک پہ آپ چلتے چلتے شہر میں پہنچیں گے شہر کا بھی ایک دروازہ ہے ذریعی بات ہے ایک سٹارٹ پوائنٹ ہے آپ اس شہر کے اندر داخل ہو گئے اندر داخل ہوئے تو اس کا مطلب ہے اس شہر کا اور اس گاؤں کا راستہ کا جو سینٹر ہوئے سینٹر ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وین ہے اور لین ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ہمارے دو گیٹ وے ہیں جو ایک گاؤں میں انٹر کراتا ہے گاؤں سے آؤٹ کراتا ہے دوسرے شہر سے ان کراتا ہے یا شہر سے آؤٹ کراتا ہے اچھا جی آپ شہر پہنچ گئے اب شہر میں پہنچ کے آپ نے کسی آہ بڑے شہر میں جانا ہے نسال کے طور پر آپ ایک عام سی شہر میں گئے آہ فار ایکزمپل آپ آہ چلے گئے جی رہیمیر خان یہ کیا ہمارا ہے نزدیکی شہر ہے رہیمیر خان آپ وہاں پہ کیونکہ بیسکلی میں خانپور کا ہوں اور نزدیکی شہر ہمارا رہیمیر خان ہے تو وہاں سے آپ کو جانا ہے جی لہور تو آپ کیا کریں گے اس شہر کو شہر سے جو مین روڈ ہے جو ہائیوے ہے اس تک آپ کو پہنچنا ہوگا اب وہ کیا ہے آپ کو ہائیوے تک چڑھنے کا یعنی کہ اس گیٹوے سوری اس شہر کا جو گیٹوے ہے وہ ہے وہ مین ہائیوے گئے جو آپ کو لے کے جائے گی لہور ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ گاؤں سے کمرے سے نکلے گھر میں آئے گھر سے نکلے پھر سڑک پہ آئے سڑک سے پھر ہم شہر کی طرف آئے شہر میں انٹر ہوئے اور شہر سے اب آؤٹ ہو رہے ہیں بڑی شہر کی طرف ٹھیک ہے اب ہم اس روڈ پہ آ گئے جی کون سے ہائیوے پہ وہ ہمیں پہنچائے گی سیدھا لہور لہور میں ہم انٹر ہو گئے تو اس کا گیٹوے لہور کا گیٹوے ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے جانا ہے جی دبائی جانا ہے اب دبائی جانے کے لیے لہور سے تو کوئی راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے ہم کیا کریں گے ہم ائرپورٹ پہ جائیں گے ائرپورٹ پہ جائیں گے اب وہ ائرپورٹ سے ہم جاز ایروپلین پکڑیں گے اور سیدھا جائیں گے دبائی اب کیا ہو گیا اب لاہور کا اور دبائی کو ملانے والا گیٹوے کون سا ہے وہ ائرپورٹ اور دوسرا گیٹوے کون سا ہے وہ دبائی کا ائرپورٹ اب لاہور سے آؤٹ کرنے کا گیٹوے اور دبائی میں ان کرنے کا گیٹوے کون سے ہیں دو ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو ائرپورٹ سے ٹھیک ہے راؤٹر کا کام بھی سیم ایز وہ دروازے وہ ویز وہ ہمارے گیٹ ہیں ٹھیک ہے جو ہمیں ہمیں چینج کر کے ایک نئے راستے پہ ڈال دیتے ہیں نئی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں یا کسی اور جگہ سے ہمیں ملانے کے کام آتے ہیں یعنی کہ دو نیٹورک کو آپس میں ملانے کے لیے دو نیٹورک کو آپس میں ملانے کے لیے ہم جو ہے راؤٹرز کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب راؤٹرز جب جیسی راؤٹر کا نام ذہن میں آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی وائی فائی ڈیوائس وائی فائی ڈیوائس کی بات نہیں ہو رہی وائی فائی ڈیوائس جو ہے وہ وائی فائی الگ چیز ہے راؤٹر ایک الگ چیز ہے کیونکہ وائی فائی کے اندر راؤٹر کمبو ہوتا ہے جیسے ہم ڈی ایسل موڈیم کی بات کر رہے تھے پچھلے شاید پچھلے لیسن میں ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ کو تین چیزیں بتائیں جی یہ جی ایک راؤٹر ہے ٹھیک ہے ڈی ایسل راؤٹر ہے اور وائی فائی بھی ہے اب یہ تین چیزیں وہ ڈی ایسل بھی ہے ٹھیک ہے ڈی ایسل کا مطلب ہے ڈیجیٹل سبکرائبر لائن لائن تو وہ کیا کرتی ہے جی وہ ہماری انالاگ جو سگنل ہوتے ہیں اس کو وہ ڈیجیٹل کرتی ہے اچھا راؤٹر اس کو آئی پی وغیرہ اس کو مینٹین کر کے اس کا ایک اور نیٹ ورک بناتا ہے اس کی لائنیں ہو گئیں یا اس کا وائی فائی ہو گیا وہ دونوں آپس میں بریج ہوتی ہیں آپ اس سے آپ نیٹ ایکسس کرتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اس میں راؤٹر کا مطلب ہے یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بھائی وائی فائی کی کوئی ڈیوائس میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ راؤٹر کا مطلب وہی چیز ہے جیسے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سرور بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کوئی ایشو نہیں ہے چھوٹا سرور لیمیٹیڈ سرور کی وہاں سے نیٹ آ رہا ہے اس نے آئی پی وغیرہ چینج کیے ڈی ای سی پی وغیرہ لگایا اور آگے اس کو آئی پی وغیرہ چینج کر اور نیٹ ورک بنایا اور چل سو چل ہے اچھا یہاں پہ یہ بات تو آپ کو سمجھ آگی کہ یہ نیٹ ورک کام کیسے کرتا ہے جیسے میں ایک اور مثال اگر آپ کو دوں کہ موبائل موبائل کے بہت سارے نیٹ ورک ہوتے ہیں تقریباً کنٹریز میں ہیں تو ہر جگہ پہ ساری دنیا میں ہم یہاں سے جب کھال کرتے ہیں کسی بھی موبائل سے تو وہ ہماری کہاں جاتی ہے وہ ہماری جاتی ہے جہاں پہ بھی ہمارا اس کا گیٹ وے ہے یعنی کہ اس موبائل نیٹ ورک کا گیٹ وے مین اس کا سرور روم آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ہیڈکوارٹر کہہ سکتے ہیں جہاں پہ ان کی مشینری پڑی ہوئی ہے وہاں پہ ہماری کھال جاتی ہے وہ دیکھتا ہے نمبر کو اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے یہ نمبر جو ہے یہ لوکلی نمبر ہے یہ میرا ہی میری نیٹ ورک کا نمبر ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے جی کہاں سے آئی کھال اور اس نے جانا کہاں ہے تو وہ ایک گیٹ وے کلیر کر کے اس کو دے دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جو ہے آہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک رسید بنا دیتا ہے کہ جی کھال ایک ٹکٹ ہوتی ہے ٹوکن ہوتا ہے اس کے ذریعے ٹوکن جو ہے وہ سارے کمپیوٹر ریڈ کرتا ہے اور آپ کے مطلوبہ جگہ پہ بیل چلی جاتی ہے اور یہ سب کچھ دیکھیں اگر میں کہیں سے بھی کال کر رہا ہوں اور میرا جو جس آپریٹر کا میں کلائنٹ ہوں ٹھیک ہے کسی بھی موبائل کمپنی کا تو وہ اس کمپنی کے مین سرور کے پاس میری ریکویسٹ جائے گی کہ جی میرا رابطہ اس نمبر پر اکرا دیں اگر وہ اسی کا نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس کے لیے وہ لوکل نمبر ہے جیسے ہم لین پڑھ رہے ہیں لوکل لوکل ایریہ نیٹورک اس کا بھی لوکل ایریہ نیٹورک ہے تو وہ فوراں سے ہماری کال ریڈریکٹ کر دے گا جہاں پہ ہم نے کی ہے ٹھیک ہے پہلے مین سرور کے پاس جائے گی اور یہ چند سیکنڈ میں ہوتا ہے اگر وہ دس ہزار کلومیٹر بھی دور ہے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے دس ہزار کلومیٹر وہ چند سیکنڈوں میں فاصلہ طے کر لیتا ہے ڈیجیٹل سب کچھ ہے اچھا جی اگر وہ ہم کال کرتے ہیں جی کسی اور نیٹورک پہ مثال کے طور پر اگر میں نے جیز سے کال کی ٹیل نار پہ یا زونگ پہ یا یو فون پہ ٹھیک ہے تو وہ میرے اس آپریٹر کے سرور کے پاس جائے گی وہ دیکھے گا یار یہ یہ کوڈ تو کسی اور نیٹورک کمپنی کا ہے اور نیٹورک کا ہے جو میرا نیٹورک نہیں ہے لوکل نہیں ہے وہ کیا کرے گا وہ وہ دیکھے گا کہ میرے دوسرے انڈ پہ کون کون سے نیٹورک کی میرے پاس انفرمیشن ہے اور میرے کون کون سے باقی نیٹورک میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو کیا کرے گا جس نیٹورک کا ہے وہ اس نیٹورک کے حوالے ایک ٹوکن کر دے گا کہ بھائی یہ آئیے تمہاری ریکویسٹ یہ میرا کلائنٹ ہے اور اس نے آپ کی نیٹورک کے اس نمبر پہ کال کرنا ہے تو وہ ریکویسٹ دوسرے نیٹورک پہ چلی جائے گی اور وہی کام جو اس نیٹورک نہیں کرنا تھا وہ دوسرا نیٹورک اس کو انجام دے گا اور آپ کی کال مل جائے گی ٹھیک ہو گیا اگر وہ انٹرنیشنل کال ہے تو وہ کیا کرے گا کسی اور یعنی مل کا نیبر کا یعنی کہ نیٹورک نہیں ہے وہ کسی اور مل کی تھرڈ پارٹی ہے تو وہ کیا کرے گا پہلے وہ دیکھے گا کہ یہ میرا نمبر بھی نہیں ہے اور میری نیبر میں بھی یہ باقی جو نیٹورک ہیں جو میرے ساتھ ڈریکٹ کنیکٹڈ ہیں وہ بھی نہیں ہے تو وہ جو ٹکٹ ہوگی وہ دیکھے گا کہ یہ کس ملک یہ ہے اور اس ملک کا رابطہ کس راؤٹ سے ہے کس طرف سے میں اس ملک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں وہ وہی اپنائے گا وہی گیٹوے اپنائے گا اور اس ملک کے سرور تک وہ ریکویسٹ پہنچائے گا جی میرا نیٹورک ہے فلان ملک سے آ رہا ہے اور اس نے فلان جگہ پہ اس کی ریکویسٹ ہے وہ آپ نے پہنچانی اور اس کو کنیکٹ کرانا ہے جو کہ آپ کا نیٹورک ہے ٹھیک ہے وہ ویریفائی کرے گا سب کچھ کر کے آپ کی انٹرنیشنل کال کسی اور ملک میں کنیکٹ کرا دے گا یہ بہت دیٹیل سے میں نے اسی لیے بتایا کہ آپ کو اسی لیسن کے اندر یہ سارا کچھ کلیر ہو جائے بار بار مجھے یہ سمجھانا نہ پڑے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ کچھ انفرمیشن اوپر لکھی ہوئی ہے جی اچھا جی ٹوٹل آئی پی ایڈریس کیا ہے ورجن فور کے اندر وہ ہیں تقریباً فور بلینز فور بلینز یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فور تھاؤزنٹ میلین جو کہ بہت زیادہ ہیں اسی لیے آئی پی ورجن فور ابھی تک چل رہا ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے مجھے پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے بھرا بھائی میں مجھے بھول گیا ہے شن مجھے یاد تھا بگر میں نے مجھے یاد نہیں ہے کہ کب سے یہ چل رہا ہے اور یہ کافی عرصہ اور چلے گا آئی پی ورجن سکس کی ابھی فیلال ضرورت نہیں ہے اس لیے آئی پی ورجن فور سے جان نہیں چھوٹ رہی آ رہا ہے سکس کون پڑے گا ٹھیک ہے اچھا جی آئی پی ورجن فور کے اندر میں مجھ سے دوستوں نے سوال کیا تھے ہمارے پاس اگر دو سو چوون کلائنٹ سے اوپر ہوں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں تو وہ یوز کر رہا ہے ٹوینٹی فور بٹ ٹھیک ہے تو ان کو یوز کرنا ہوگا سکسٹین بٹ ٹھیک ہے مائنس یہ یہ بٹے کا نشانہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اندر ٹوینٹی فور کی رینج میں آپ دو سو چوون ہوسٹ بنا سکتے ہیں کلائنٹ کیسے لیں ان کو کلائنٹ بنا سکتے ہیں یوزیبل آئی پیز ہیں اور آئی پی ورجن فور بائی سکسٹین میں آپ جو ہے تقریبا 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 سکسٹی فور تھاؤزنڈ ہوسٹ کونیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے لئے جواب تھا کیونکہ مجھے سوال آیا تھا اسی لئے میں نے اوپر لکھ کے لکھ اسی لئے لیا ہے کہ ان کو جواب مل جائے اچھا جی بات بہت زیادہ لمبی ہوگی یہ آج کے لیکٹر بھی تھوڑا سا مشکل ہے اور یہ سلائٹ بنانے میں مجھے دو تین دن لگ گئے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کہ جی اب یہ دیکھیں جی ایک نیٹ ورک ہے یہ آپ کو بتانے کے لئے یہ کہ پوری کنٹری کا ایک نیٹ ورک ہے پوری نیٹ کنٹری کا اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہوتا بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کہ آپ سپوز یہ ایک کنٹری کا نیٹ ورک ہے اور اس کنٹری میں ٹوٹل چار سٹیز ہیں ٹھیک ہے اور ہر سٹی کے اندر سات نیٹ ورک ہیں ٹھیک ہے کلیر ہوگی بات اب یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ریکٹینگل اس کے اندر یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو میں نے کہا ہے جی ایک کنٹری کا نیٹ ورک ہے کنٹری کا نیٹ ورک بہت بڑا ہوتا ہے میں صرف سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں اچھا یہ وہاں پہ ایک بہت سرور لگا ہوا ہے مین سرور لگا ہوا ہے اور مین سرور کے اندر یہ چار اور سرور لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ چار سرور اور لگے ہوئے ہیں اب یہ سرور آؤٹ کر رہا ہے ایک آئی پی جو ہے کہ 24.24.24.1 جو اس مین کنٹری کا مین سرور ہے ٹھیک ہے آپ نے آئی پی وغیرہ پہ ان پہ غور نہیں کرنا آئی پی کی جو آہ سیکوینس ہے آپ اس کو آپ اپنے محصاب سے بنا سکتے ہیں یہ سمجھانے کے لئے میں بتا رہا ہوں اب یہ مین سرور ہے جو کنٹری کو پورا نیٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ باقی تمام ممالک سے یا کنٹری سے ڈریکٹ کنیکٹڈ ہے میں ایک سرور کی بات کر رہا ہوں سرور ہر کنٹری میں بہت سارے ہوتے ہیں یہ ایک مین آئی ایس بی ہے اس طرح سمجھیں کہ ایک پی ٹی سیل ہے پی ٹی سیل ہماری جو ہے بہت بڑی لائن ہے نیٹ ورک کی ٹھیک ہے یہ ہمارا مین سرور ہو گیا اس کے اس کے انڈر یہ چار سرور ہیں جو مین سرور ہیں ٹھیک ہے چار مین سرور ہیں جی جو آپ سمجھ لیں ہیں ایک جی لاہور پڑا ہوا ہے اور ایک کراچی پڑا ہوا ہے اور ایک آپ کا اسلام آباد اور ایک ملتان ہے ٹھیک ہے یہ مین سرور آپ سمجھ لیں کہ یہ چار سرور ہمارے مین سرور ہیں مین سروروں کو جو یہ کنیکشن دے رہا ہے اور یہ اپنی ہی ایک ہی نیٹ ورک میں ڈریکٹ کنیکٹ ہونے کے لیے دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے ٹوئنٹی فور ڈاٹ ٹوئنٹی فور ڈاٹ ٹوئنٹی فور ڈاٹ ون اس کا ہوگا تو ون کے بعد یعنی کہ اگر یہ ٹوئنٹی فور کی رینج ہم مانے یعنی کہ دو سو چوون ہم نے کلائنٹ ٹوٹل یہاں پہ بنانے ہیں ٹھیک ہے ایسے نہیں ہوتا ایٹ کی رینج چلتی ہے ٹھیک ہے کم از کم مگر ہم ہم یہاں پہ صرف سمجھانے کے لیے یہ چیز بنا رہے ہیں کہ نیٹ ورک کام کیسے کرتا ہے یہ چار چاروں نیٹ ورک کا آئی پی ایڈرس ہے ٹوئنٹی فور ڈاٹ ٹوئنٹی فور ڈاٹ ٹین اور یہ ٹوئن اور یہ ٹوئل اور یہ ہو گیا تھرٹی اس کا مطلب ہے یہ چار سرور اس سے ڈریکٹ کنیکٹڈ ہیں یہ اس کے ڈریکٹ کلائنٹ ہیں اب یہ چار اور یہ پانچوں سرور یہ ڈریکٹ آپس میں کنیکٹڈ ہیں ہم جاتے ہیں اس پہلے پہلے سیکشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر جی ہے ہمارے پاس اب یہ سرور آیا یہ اس سے سیکنڈ والا سرور ہے یعنی کہ مین سرور سے اب آگئے ہم کنٹری سرور سے آگئے ہم سٹی سرور پہ ٹھیک ہے ریجنل سمجھ لیں بہت بڑی سٹی ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور شہر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سرور ہے جس نے اور چھوٹے شہروں کو کنیکشن دیے ہوئے ہیں اب یہ اس کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ ٹوائنٹی تھری ڈارٹ ٹوائنٹی تھری ڈارٹ ٹوائنٹی تھری ڈارٹ ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اس کے اندر کتنے سرور ہیں اس کے اندر جی سات سرور ہیں اب یہ اس کا لوکل یہ لوکل اس کا نیٹورک ہو گیا یہ دوسرا نیٹورک ہے یہ دیکھیں یہ ٹوائنٹی تھری ٹوائنٹی تھری ٹوائنٹی تھری والا نیٹورک ہے اور یہ پہلے علامہ پڑھا ہے وہ ہے ہمارا ٹوائنٹی 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 ورکٹ 23.23.23.1 اور اس کے ساتھ جو اس کے کلائنٹ ہیں وہ ہیں جی 23.23.23.13 اور یہ 11 اور یہ 10 اور یہ میں نے جو ہے نا آئی پی چھوٹے کر دی ہیں اس لیے اس کو زوم کرنا پڑے گا 23.23.23.14 اور یہ آگے جی 15 اور یہ آگیا جی ہمارا 16 یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہے اور یہ ہے جی 17 اور بھی ہے ساتھ ہو گئے جی اب یہ ساتھ سرور اس سرور کے انڈر ہیں اس آہ راوٹر کے انڈر یہ ساتھ راوٹر ہیں جو الگ الگ سٹی میں دے رہے ہیں اچھا جی سٹی کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں جی سٹی کے اندر کیا چل رہا ہے اب یہ دیکھیں ہیں دوسرا نیٹورک ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے اندر ایک اور نیٹورک ہے تیسرا نیٹورک دیکھتے ہیں جو ہے 23.23.23.14 اس کی وین ہے جو سٹی والا اس کو دے رہا ہے یہ لوکل ہے ٹھیک ہے جیسے ہماری ایک لوکل آئی ایس پی ہوگی ہے ٹھیک ہے اب اس سے ایک آؤٹ ہو رہا ہے لین آؤٹ ہو رہا ہے جو بالکل لوکل ہے 192.168.14.1 جو ہم دے رہے ہیں اس طرح سمجھے یہ ہمارا چھوٹا آئی ایس پی ہے جو ہم لوگوں کو ڈریکٹ دیں گے لوکل آئی ایریا نیٹورکیں ٹھیک ہے اور ہماری وائیڈ آئی ایریا نیٹورکنگ یہ ہے جو ڈریکٹ بڑے سرور سے کنیکٹیڈ ہے سو جی یہ دیکھیں اب یہ آئی پی ہے 14.1 اس راوٹر کا لین ہے اور اس کے اندر سارے رول ہم نے لگا دیے کیا لگا دیے جی ہم نے اس کو ڈی ایس ٹی پی دے دیا اسی کو ہم سارا کچھ بنا دیا ٹھیک ہے اب یہاں سے ان ساتھ کمپیوٹر کا تعلق اس راوٹر تک ہے راوٹر تک ہے فلحال آگے کیا کہا نہیں ہے جی پہلے ہم دیکھتے ہیں جی اس کے آئی پی ایڈرس یہ دیکھیں کہ 14.2 14.99 14.1014.11 باقی سیم ایز ہے 192.168.14.11 اور یہ جی فیفٹین ہوگی ہے گیا اور یہ 13 ہو گیا اور یہ ہو گیا 31 یہ سارے کنیکٹڈ ہیں ہمارے اس راوٹر سے اب ہم پڑھیں گے کیا پڑھیں گے جی نیٹورک ایڈرس کیا ہے جی اس کا نیٹورک ایڈرس ہے 192.168.14.0 ٹھیک ہے اب یہ نیٹورک کو کہیں گے جی ہم 14 تک کیونکہ یہ ہمارے فکس ہیں 24 کی رینج کے لیے ہم نے ٹوٹل جو آئی پی دینے ہیں وہ ہمارے دو سو چوون آئی پیز ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ آخر دوس آخری اوکٹیٹ جو ہے ہم صرف اس کو زیرو کر دیں گے تو ہماری 24 کی رینج بن جائے گی ٹھیک ہے ڈی ایس سی پی سرور کون ہے جی ہمیں آئی پی آٹو دینے والا کون ہے جی وہ ہے 14.1 جو کہ یہ ہی ہے اچھا جی ہمارا گیٹوے کون سا جی وہ بھی 14.1 ہے یعنی کہ ہم نے اگر اس نیٹورک سے باہر نکلنا ہے اس نیٹورک سے باہر نکلنا ہے تو ہمارا گیٹوے بھی یہ ہی ہے ہم اس کے انڈر ہیں یہ وہاں سے سرور لے رہا ہے اپنی ساری جو ہے شرائط پہ ہمیں نیٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے نیٹ دے رہا ہے سرویسز دے رہا ہے کچھ بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ سارے آئی پی کس رینج کے اندر ہیں اس نیٹورک کے رینج کے اندر ہیں فورٹین ڈاٹ زیرو یہ ڈی ایس سی پی سرور بھی اور گیٹوے بھی یہ ہے اب ہم اس سرور کے نسال کے طور پہ ہم اس کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جی ہمیں جانا ہے کہاں پہ جی گوگل ڈاٹ کوم پہ اس کو کہتے ہیں جی ہمیں گوگل ڈاٹ کوم پہ جانا ہے تو کیا کرے گا یہاں سے ریکویسٹ ایک فاروڑ کرے گا یہاں سے ٹھیک ہے کہ جی میں فلاں ہوں میرا میک ایڈرس فلاں ہے میرا ای پی ایڈرس فلاں ہے ٹھیک ہے آئی پی ایڈرس میک ایڈرس اور ایک ہوتا ہے پبلک آئی پی ایڈرس جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا جو ہر کمپیوٹر کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اصل میں وہ آئی پی کمپیوٹر کا نہیں ہوتا وہ ہمارے گیٹوے کا ہوتا ہے جہاں سے ہم لے کے آگے آئے اس آئے مثال کو طور پہ یہ ساتھ کمپیوٹر ہیں تو ساروں کا آئی پی چینج ہوگا اور میک ایڈرس کے ساتھ ہوگا میک ایڈرس کیا چیز ہوتی ہے ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا جو کہ بڑی اہم چیز ہے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آگے اس کو ڈیٹیل میں اگلی لیسن میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے لیں گے میک ایڈرس ہوتا ہے جی ہر ایک ہارڈ ویر کا ایک میک ایڈرس ہوتا ہے ہر کمیونکیشن کرنے والی ہارڈ ویر کا ایک میک ایڈرس ہوتا ہے میک ایڈرس اصل میں چھے ٹیٹ کا یعنی دو دو فگر کا چھے حصوں میں ایک کوڈ ہوتا ہے جیسے آئی پی چار حصوں میں ہوتا ہے وہ چھے میں ہوتا ہے اس میں کچھ ڈیجٹ ہوتے ہیں کچھ جو ہے اس کے اندر فگر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آگلی لیسن میں میں آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے فیلال میں بھول گیا تھا نہیں تو اس لیسن سے پہلے شاید میں اس کو بنا دیتا ہے ٹھیک ہے فیلال یہی سمجھ لیں کہ میک ایڈرس ہر ڈیوائس کا ہر انٹر فیس کا ایک میک ایڈرس ہوتا ہے جس کا وہ مینی فیکچرنگ کے دوران اس کا بنا دیا جاتا ہے وہی اس کا ٹریس ایبل ایڈرس ہوتا ہے آئی پی چینج ہوتا رہتا ہے مگر وہ چینج نہیں ہوتا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں مگر وہ آرزی طور پر چینج ہوتا ہے آپ وینڈو کریں گے یا اس کو ہٹائیں گے تو وہ ہی اس کا پرانے والا آئی میک ایڈرس واپسی آ جائے گا وہ اصل میں ٹریسنگ ہارڈ ویئر کو ٹریس کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جی آئی پی دوزاری بات ہے چینج ہو جانا ہے ہر ری سٹارٹ کے بعد بھی چینج ہو سکتا ہے ہے ٹھیک ہے وہ اس ڈیوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے بعد وہ چینج کرتا ہے یا چاہے گھنٹے کے بعد چینج کر دے ہر کسی کا آئی پی چاہے وہ مینوالی چینج کر دے اس کو ری سٹارٹ دے اور سارا کچھ ری فریش کرے اور سارے ساروں کا آئی پی نیا مل جائے تو آئی پی کے ذریعے ٹریس ہوتا ہے مگر وہ ایک پبلک آئی پی ہوتا ہے جو مین آئی پی ہمیں جہاں سے نیٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے ہمیں اچھی ملتا ہے ٹھیک ہے آپ نے چیک کرنا ہو تو آپ کا یہاں پہ آئی پی ایڈرس یہاں پہ آئی پی اڈرس اور ہوگا ٹھیک ہے انٹرفیس کے اندر یعنی کہ یہ وائرلس کا آئی پی اڈرس اور ہوگا جو Pan لوکل ہوگا ٹھیک ہے tremendous one ہوگا ٹو ڈانٹ ڈانٹ ٹو ڈانٹ سمتھنگ ہوگا ڤو ڈانٹ ٹو ڈانٹ ٹو ڈانٹ کچھ ہو گا تو آپ جا کے جا کے گوگل میں جس جس یہ یہ لکھیں گے جی what is my ip تو وہاں پہ آپ کو ایک اور طرح کا ip نظر آئے گا جو کہ ہر راوٹر کے ری سٹارٹ کے بعد چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ کیا کریں گے جیسی کوئی اگر illegal کام کرتا ہے کوئی بھی ip 14 ڈاٹ 11 والا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی report جائے گی جی last time اس کا ایپی یہ تھا اور ڈاٹ 11 والا ایپی ہم نے دیا تھا اس میک ایڈریس کو اب کیا ہو گیا میک ایڈریس ہمارا جو ہے وہ ہماری اس ہارڈ ویر کی پہچان ہے کہ جی اس کا سیریل نمبر یہ تھا ایک قسم کا سمجھ دیں کہ ہارڈ ڈیوائز کا ایک سیریل نمبر ہوتا ہے کوڈ ہوتا ہے جو اس کی پہچان ہوتا ہے کہ جی اس کا جیسے موبائل کا ایمی نمبر وغیرہ ہو گیا یا اس کا سیریل نمبر ہو گیا اسی طرح اس کو اب میک ایڈریس ہوتا ہے نیٹ ورک انٹریفیس کا ایک میک ایڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایپی جخص کا کرے گا کہ last ایپی اس کا یہ تھا جو کہ ہم نے اس میک ایڈریس کو دیا تھا ٹھیک ہے اس طرح یہ کروی ہوتا ہے اب ماک ایڈریس کا تھوڑا سا آپ کو ایڈیاہ دیں میک ایڈریس کیا ہوتا ہے اس کی ہارڈ ویگ کا ایک allow ایڈی فائی ایک کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ایڈریس ہوتا ہے جس کے ذریعہ ہم اس کمپیوٹر کو یا اس ڈیوائس کو ٹریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب اس ہماری بات ہو رہی تھی اس کمپیوٹر میں جانا ہے جی گوگل ڈاٹ کام پہ یہاں پہ ہم نے رکھا جی گوگل ڈاٹ کام اب گوگل ڈاٹ کام یہاں پہ تو پڑا ہوا نہیں ہے جو یہاں سے اٹھا کے یہ کمپیوٹر یہ راوٹر ہمیں ڈریکٹ دے دے گا اور ڈریکٹ ہمیں کنیکٹ کر دے گا ذریعہ باتیں وہ کسی اور ملک میں کہاں کہاں پڑا ہوگا تو اس کا راوٹ کیسے جائے گا ہم نے یہاں سے لکھا گوگل ڈاٹ کام تو فوراں ہی ہماری یہاں سے ریکویسٹ ہماری لائن کے ذریعے سچ سے ہوتی ہوئی پہنچ جائے گی راوٹر کے پاس اور راوٹر کے پاس جا کے کہے گا جی مجھے جانا ہے گوگل ڈاٹ کام پہ ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں اس کا آئی پی کیا ہے میرے پاس اس کا صرف ڈومین نیم ہے ڈی این ایس جو کہ ایک آہ نیم کے نام پہ ہے ہمارے پاس آئی پی نہیں ہے تو کیا کرے گا جی ٹھیک ہے اس کو آئی پی میں کنورٹ کر لے گا ایک ڈی این ایس پہلے سے سائن ہوگا وہ اس کو فوراں ہی کنورٹ کر دے گا یا آئی پی میں ہی اس کو ٹرانسفر کر کے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میرے پاس تو گوگل ڈاٹ کام یہاں پہ لوکل ایریا میں تو کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فوراں ہی ٹریس کر لے گا کیونکہ اس کے پاس آل ریڈی ان سارے کمپیوٹر جیسی کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو آئی پی ملتا ہے تو ان کی ساری انفرمیشن اس راوٹر کے پاس آٹومیٹکلی ایک لسٹ بن جاتی ہے کہ میرے پاس فلاں فلاں بندہ کنیکٹڈ ہے مثال کو ذرا پہ اس کے پاس جی ساتھ بندے کنیکٹ ہیں فیاض کنیکٹڈ ہے اور اس کے پاس مشتاق کنیکٹڈ ہے سلیم کنیکٹڈ ہے احمد کنیکٹڈ ہے علی کنیکٹڈ ہے اور امجد کنیکٹڈ ہے اس کے پاس سارا ہے ان کا بائیو ڈیٹا ہر چیز ان کی ایج وغیرہ ہر چیز پتہ ہوگی اگر یہ کہے گا جی میں مجھے جانا ہے جی غفار صاحب کے پاس تو وہ کہے گا یار غفار تو میرے پاس نہیں ہے یہاں پہ ہاں میں آپ کو اور راستے پہ ڈال دیتا ہوں ان کے پاس شاید ہو تو یہاں پہ گوگل ڈاٹ کام جب یہ ٹریس کرے گا یار میرے پاس تو ایسا کوئی نہ آئی پی اڈرس ہے نہ اس نام کا کوئی آہ کمپیوٹر ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میرے پاس ایک اور آپشن ہے میں اس کو ڈال دیتا ہوں ٹوانٹی تھری ڈاٹ ٹوانٹی تھری ڈاٹ ٹوانٹی تھری ڈاٹ ٹورٹین جہاں سے مجھے ملا ہے یہ ایڈرس تو وہ ڈال دے گا جی مجھے اس کو ڈال دے گا جی اس راوٹر کے پاس ریکویٹس بھیجے گا کہ میرا فلان فلان بندہ جس کا آئی پی یہ ہے یہ کمپیوٹر ہے جی یہاں ہمارے ریکویسٹ ہے یہ گوگل ڈاٹ کام پہ میں نے ریکویسٹ کی کہ گوگل ڈاٹ کام پہ مجھے جانا ہے تو اس راوٹر نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے ہاں میرے پاس ایک اور راوٹر ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کا یہ دیکھیں ٹوانٹی ٹوانٹی تری ٹوانٹی تری ڈاٹ فورٹین اور ٹوانٹی تری ٹوانٹی تری ٹوانٹی تری ڈاٹ ون تو اس کے پاس اس کا گیٹ وے یعنی کہ یہ اس نے پہلے مان لیا کہ میرے پاس اگر کوئی بھی ریکویسٹ آئے گا اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ کے پاس بھیج دوں گا اس کے پاس آئے گی ریکویسٹ پہنچ گئی کونسی یہ فلاں میک ایڈرس جس کا آئی پی نمبر پبلک آئی پی اور لوکل آئی پی لوکل آئی پی نہیں ہوگا یہاں پہ یہاں پہ پبلک آئی پی چلے گا کہ یہاں سے میک ایڈرس ایک ریکویسٹ آئی ہے جس نے جانا ہے گوگل ڈاٹ کام پہ وہ کہے کہ جی گوگل ڈاٹ کام تو اس پورے نیٹورک کے اندر جتنے بھی بڑے نیٹورک میرے پاس یعنی کہ ساروں کے پاس ان ساروں کی انفرمیشن بھی اس کے پاس ہوگی ان ساروں کی انفرمیشن اس کے پاس ہوگی اور یہ ساری انفرمیشن اس کو دے دے گا اس ساری کی انفرمیشن اس راوٹر کے پاس ہوگی اور یہ ساری انفرمیشن مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کمپیوٹر ہیں اگر ہم اس کو گن لیں تو ہاں انچاس کمپیوٹر ہیں جی یہ انچاس کمپیوٹروں کا سارا بائیو ڈیٹا اس راوٹر کے پاس ہوگا اور گوگل ڈاٹ کام اس انچاس کمپیوٹروں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے ٹیقے وہ کہا ہے کہ ج transportation میں نے اس کی آؤ ایک حال ہے کہ میرے پاس ایک حال ہے جی جس نے مجھے دیا ہے اور جو میرا گیٹ وے ہے جو بھی ڈاوٹ 14 ڈاوٹ 24 ڈاوٹ 24 ڈاوٹ 24 ڈاوٹ 24 ڈاوٹ 24 ڈاوٹ 1 اس نے کہا تھا کہ جی آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی آئے کوئی ریکویسٹ آپ کے پاس ریزولو نہ ہو رہی ہو تو آپ مجھے بتانا جی تو یہ ریکویسٹ بھیجے گا جی مجھے دیئے ہے یہ ماؤس اگر آپ کو دکھائی دی رہا ہے تو اس راوٹ اس کمپیوٹر نے بھیجا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سب ہو گیا کیونکہ زوم آؤٹ ہو گیا اس کمپیوٹر نے کہا جی مجھے گوگل ڈاوٹ کم پہ جانا ہے اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اس کے پاس نہیں ملا تو اس نے کہا جی میں اس کے بعد دیکھتا ہوں اب یہ یہ اس راوٹر کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی مجھے گوگل ڈاوٹ کم پہ جانا ہے اس کے پاس بھی نہیں تھا اور اس نے کہا جی یہ مین کنٹری والے کے ساتھ پاس اس کو کہا جی مجھے اس راوٹر نے کہا ہے کہ مجھے ایک ایڈرس پہ جانا ہے جس کا نام ہے گوگل ڈاٹ کام تو میرے پاس اور تو وہ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس یہ انچاس کمپیوٹروں کے اندر بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ یہ گوگل ڈاٹ کام پر جانا ہے اب اس کے پاس ایک خط کی شکل میں سار انفرمیشن آ جائے گی ریکویسٹ کی صورت میں جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم نے کسی کے پاس خط بھیجا اب تو خطوں والا زمانہ نہیں ہے خطوں میں ہوتا تھا کہ جی یہ خط جائے جی فلان بندے کے پاس جو فلان فلان جگہ پہ رہتا ہے اور اس کو مل کر اس کو ملے یعنی کہ پورا ریفرنس ہوتا ہے کہ جی اس بندے کا ہتا پتا سب کچھ نام وغیرہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے دوسری سائیڈ پہ لکھا ہوتا تھا جی آیا کہاں سے ہے ٹھیک ہے اس میں بھی وہی سیم کھانی ہے جی یہاں پہ جو ریکویسٹ آئی ہے اس کے ساتھ ایک پورا پورا ایک خط ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی یہ ریکویسٹ آئی کہاں کہاں سے ہے اور کس کس سرور سے ہو کے کس کس راوٹر سے ہو کے کس کمپیوٹر نے بھیجی ہے اس کے پاس آ جائے گی اب اس کے پاس پوری کنٹری کے تمام سرورز کا سارا دیٹا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے جی پاکستان کے اندر جتنے بھی کمپیوٹر کنیکٹڈ ہیں ان کے پاس گوگل نہیں ہے گوگل ڈاٹ کام نہیں ہے یہ فوراں براڈکاسٹ کر کے فوراں ہی انفرمیشن لے لے گا اور یہ سارا کچھ زیادہ سے زیادہ دو سیکنڈ کے یا ایک سیکنڈ کے اندر یہ ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے میری بتانے پہ نہ جائیں اس کی سپیٹ کئی سو گناہ میرے بتانے سے زیادہ ہے یعنی کہ جتنا کچھ بتائے یہ ایک سیکنڈ میں ہو چکا ہوگا اچھا جی یہ اب ڈی این ایس ریزول ہو رہا ہے اس کو کہتا ہے ڈی این ایس ریزول ہو رہا ہے کہ آئی پی کو ایک ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے جی وہ آئی پی ایڈرس یا وہ ڈی این ایس ٹومین نیم کہاں پہ ہے اچھا جی یہ اس کے پاس آ گیا اب اس نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے پورے جو میرے انڈر سرور ہیں وہاں پہ نہیں ہیں ہاں میرے پاس ایک اور وے ہے جو کہ بہار کسی اور ملک سے مجھے جوڑ دیتا ہے کسی اور کنٹری سے مجھے کنیکٹ کرا دیتا ہے جو کہ میں وہاں سے پتا کرتا ہوں اور آپ کی ریکویسٹ وہاں پہ فرورڈ کر دیتا ہوں اب وہاں پہ کون سا گیٹوے ہے جی اس کا گیٹوے کونسا ہے جس سے یہ لے رہا ہے جانی وین کے streets جس جس نے اس کو یہ ٹوانٹی ٹوات ٹوانٹی 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 فائم ٹوانٹی فائی بی vorstellen ی ایپ لیا ہے نا اس نے ہے تو یہ کہہ گا جب میرے میرا گیٹوہ ٹوانٹی پائیو ٹوانٹی فائلsm kir.25 ڈانٹی فائل 공. اور میرے پاس ایک روبار ہے کہ کوئی بھی ریکویسٹ ہو یہ دیکھے ڈیسٹینیشن کسی بھی راستے بھی اگر آپ نے بھیجنا ہو یا منگوانی ہو کوئی چیز یہ اس کا ڈ آئی پی ہے 0.0.0.0.0.0 ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایڈریس 0.0.0.0 سے لے کر 255.255.255 تک کوئی بھی ایڈریس ہو مجھے بتا دینا میں ریزول کر دوں گا ٹھیک ہے کوئی بھی ایڈریس ہو اب کیا ہے تو یہ ڈھونڈے گا جی میرے پاس کون کون سرور سے یہ سارو اگر اس کے پاس ایک دفعہ انفرمیشن آ گئی کہ گوگل ڈاٹ کام کہاں پہ ہے تو یہ ایک دفعہ اپنے پاس سیو کر لے گا اس کا پورا ایڈریس آپ اس کے پاس آ جائے گا اچھے یہ سب سب جو ان کے پاس جو بھی جتنے بھی کنٹریز کے سرور ہیں جن سے یہ جڑا ہوا ہے ڈریکٹ یہ کنٹری کا سرور یا راؤٹر اچھے ان کے پاس یہ براوڈ کاسٹ کرے گا کہ جی میجھے گوگل ڈاٹ کام پہ جانا ہے ریکویسٹ آئیے ٹھیک ہے تو سب کے پاس جائے گا جہاں پہ گوگل کا سرور پڑا ہوگا وہاں پہ بھی سیم ایز اسی طرح کا نیٹ ورک ہوگا اب یہی سے ریورس لے لیتے ہیں یہ ہم اور کنٹری میں آگئے اب ریکویسٹ ہماری کہیں اور سے آئی ہوئی ہے گوگل ڈاٹ کام یہاں پہ پڑا ہوئے ہیں اس جگہ پہ یہ سمجھ لیں گوگل ڈاٹ کام ہے تو دوسری سائٹ پہ وہ کہے گا ٹھیک ہے میرے پاس یہ ٹوینٹی فور ڈاٹ ٹوینٹی فور ڈاٹ ٹوینٹی فور ڈاٹ ٹوینٹی فور ڈاٹ الیون کے پاس یہ ٹوینٹی فور جو ہے میرے سرور ہے تو وہاں سے وہ بھیجے گا اور یہاں پہ رسیب ہوگی یہ بات آپ کو سمجھ آگی کہ اس کے پاس پورے کا پورا جو اس کی ریزول ہو کے اس کا گیٹ وے سارے کلیر ہو کے وہ آئے گی واپسی ریکویسٹ ہاں جی آپ کا گوگل ڈاٹ کام مل گیا ہے وہ واپسی ڈالے گا اس ریکویسٹ کو واپسی یعنی کہ اس کا جواب جو ہے وہ ڈالے گا اس سرور کے پاس ٹھیک ہے جی آپ نے جو ایڈرس مجھے بتایا تھا وہ جی ہمیں مل گیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی وہ ایڈرس ہمیں مل گیا ہے اور وہ اس کے پاس آ جائے گا اب اس کے پاس کس نے ریکویسٹ کی تھی اب اس کے پاس جی ریکویسٹ کی تھی کس نے کی تھی یہ میں خود ہی بھول گیا ہوں یا یہ کہ اس نے کی تھی اور اس سرور کو اس سرور کو پتا ہے ٹوئنٹسری ڈاٹ ٹوئنٹسری ڈاٹ ٹوئنٹسری ڈاٹ وان والے کو پتا ہے کہ یہاں سے میری ریکویسٹ آئی تھی جو کہ میں نے آگے فرورٹ کی تھی اور وہاں سے جواب آگیا جی گوگل ڈاٹ کام آپ کا مل گیا ہے اور آپ کی لائن کلیر ہو گئی آپ اس سے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس آئے گی اور یہاں پہ دیکھے گا جی مجھے کس میک ایڈرس ہے اور کس آئی پی سے آئی تھی تو زہری بات ہے اس کا لوکل ہے اس کو فوراں لی فوراں ہی اس کو اس کا جواب دے دے گا اور کہے گا جی آپ کی ریکویسٹ ایزالو ہو گئی ہے مبارا کو اب آپ گوگل ڈاٹ کام کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس مندے کے پاس گوگل ڈاٹ کام کھل جائے گا اب آپ کو نیٹورک سمجھ آئی اچھا جی کتنی بڑی کہانی تھی اب یہ ساری کہانی کے اندر لاکھوں کلومیٹر بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ سارا کچھ کتنی دیر میں ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ دو سے چار سے پانچ سیکنڈ کے اندر میکسیمم وہ آپ کی سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بینڈ ویڈ سپیڈ کتنی ہے ٹھیک ہے اس بات کی اس نیٹورک کی آپ کو سمجھ آگی اب دیکھیں اس بندے اس بندے کے پاس اس بندے نے یہی فورٹین ڈاٹ ٹو والے نے کہا جی مجھے جانا ہے ٹوانٹی ڈاٹ ٹوانٹی ون کے پاس جس کا میک ایڈریس اور سارا کچھ اس کے پاس ہوگا یہ بندہ اس کو بتائے گا جی میرا میک ایڈریس اور میرا پبلک آئی پی یہ ہے ٹھیک ہے یہ بندہ کہے گا جی مجھ سے کونیکٹ اگر ہونا ہے تو میرا یہ انفرمیشن ہے یہ اس کو بتائے گا اب یہ کہے گا جی ٹھیک ہے مجھے جو ہے نا جانا ہے ٹوانٹی ڈاٹ ٹوانٹی ون کے یہ اور نیٹورک ہے یہ اس سے پلکل ڈیفرینٹ ہے اس کا ایڈریس اور ہے اس کا ایڈریس ہے بلکہ ہم اگر اس کو اور ڈیپ لی لے جائیں تو ہم کہتے ہیں جی اس کو واپسی میں یاد رکھ لوں گے فورٹین ڈاٹ ٹو والے کمپیوٹر نے کہا جی مجھے جانا ہے کسی اور نیٹورک کے جو کہہ 123.23.23.5 کے اندر ایک کمپیوٹر ہے جو ہے کہ جی 192.168.34.2 کے پاس جانا ہے اب یہ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے یہ دیکھیں یہ یہ آئی پی ایڈریس اور یہ آئی پی ایڈریس لائٹ زیادہ بڑی ہو گئی ہے اس لئے تھوڑا سا سمجھانے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے اب میں یہ بھی بھول گئے کس نیٹورک کے پاس جانا تھا یار یہ تھا جی اس کمپیوٹر کے پاس جانا ہے جی اس کمپیوٹر میں میں کس کمپیوٹر میں جی اس کمپیوٹر نے یہ پہلے کمپیوٹر نے اس پہلے کمپیوٹر پہ اور کسی نیٹورک کے اور کمپیوٹر کے پاس جانا ہے یہ نیٹورک اور ہے اور یہ نیٹورک اور ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے اگر مین دیکھا جائے مین دیکھا جائے تب بھی یہ ڈیفرینٹ ہے 23.23.23.1 ٹھیک ہے یہ نیٹورک سارا مین اور اس کے اندر اس کا لوکل ایک نیٹورک ہے یہ والا جو یہ پہلے کمپیوٹر نے جانا ہے جی اس کمپیوٹر کے پاس اب یہ اس کمپیوٹر کے پاس کیسے پہنچے گا اب یہ ریکویسٹ کرتا ہے جی مجھے جانا ہے جی 123.23.23.23.5 کے نیٹورک کے اندر جانا ہے جی مجھے جس کا وین ایڈرس ہی ہے مگر لوکل ڈیفرینٹ ہے ای پی اس کا وین نیٹو ڈوڈ ون سکس سیڈ اور ٹھرٹی فور ڈوڈ ون کا نیٹورک ہے زیرو کا نیٹورک ہے اور اس کے اندر ڈیفرینٹ ہے ٹوینٹی فور ٹوڈ ٹو کا یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں اس کے پاس جانا ہے تو اب اس کا یہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوں گے لیکن لوکل ایریہ تو یہ کنیکٹڈ نہیں یہ ہے یہ اس کو لوکل ایڈریس اور یہ اس کا لوکل ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا یہاں سے ریکویسٹ بھیجے گا یہ ریکویسٹ جائے گی اس راوٹر کے پاس اب یہ کہے گا جی میرے پاس لوکل میں تو نہیں ہے گاری بات لوکل میں اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ کہے گا میرے پاس اور راستہ ہے میں جاتا ہوں جی اپنے مین کے پاس جو کہ باہر جانے کا یا آنے کا راستہ ہے ٹھیک ہے اس کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا جی میرے پاس جو نیٹورک ہے وہ ہے ٹوئنٹی تھری ڈوٹ ٹوئنٹی تھری ڈوٹ ٹوئنٹی تھری ڈوٹ ٹوئنٹی تھری ڈوٹ ون کا اور زیرو کا نیٹورک ہے پورا جو کہ میرا ہے پی ایٹرس ون ہے اور اس کے علاوہ ون کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ میری انڈر ہیں سیم نیٹورک کے اندر ہیں مگر میرے پاس بان ٹو تھری ڈوٹ ٹوئنٹی 3.23.0 کا کوئی بھی نیٹ ورک نہیں ہے برحال میرے پاس ایک اور راستہ ہے میں اس سے دیکھتا ہوں اب یہ چلا جائے گا جی واپسی اس سرور کے پاس ٹھیک ہے اس کے پاس اب وہ کہے گا جی میرے پاس ایک ریکویسٹ آئی ہے ٹھیک ہے کہ جی میں نے جانا ہے 123.23.23.1 کے نیٹ ورک کے اندر ہے جی کوئی اور آئی پی ایڈرس ہے اس کمپیوٹر کے پاس جانا ہے وہ کہے گا جی میرے پاس چار چار نیٹ ورک ہیں آل ریڈی ٹھیک ہے تو اس میں سے جو آپ کی ریکویسٹ ہے میں براؤڈ کاسٹ کرتا ہوں وہ اس کو چھوڑ کے ان تینوں پہ براؤڈ کاسٹ کرے گا جی ایک ریکویسٹ آئی ہے ٹھیک ہے پہلے وہ اپنی لین لوکل میں دیکھے گا اس کے بعد بین پہ جائے گا اگر اس کو لوکل میں مل جائے گا تو وہ لوکل سے اس کے اس کی کنیکشن اس کا کروا دے گا اب وہ دیکھے گا جی یہاں پہ میرے پاس وہ کمپیوٹر ہے کیونکہ اس نے سب کے پاس ایک براؤڈ کاسٹ بھیج دی براؤڈ کاسٹ کر دے کہ جی فلان بندے نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی میں نے فلان کمپیوٹر سے کنیکٹ ہونا ہے تو ساروں کے پاس جائے گا یہاں سے بھی اس کے ریپلائی آئے گی کہ جی میرے پاس میرے نیٹ ورک میں نہیں ہے میرے نیٹ ورک میں نہیں ہے مگر یہ نیٹ ورک کہے گا ہاں جی یہ نیٹ ورک یہاں پہ آئے گا تو یہ بھی براؤڈ کاسٹ کرے گا اسی طرح یہ بھی براؤڈ کاسٹ کرے گا اور ان سے فوران ہی ریپلائی آئے گی اب یہ یہ جب براؤڈ کاسٹ کرے گا تو یہ سات نیٹ ورک چھوٹے نیٹ ورک کے پاس وہ براؤڈ کاسٹنگ وہ ریکویسٹ جائے گی اور وہ ریکویسٹ اس کے پاس بھی اس کے پاس بھی اس راوٹر کے پاس بھی جائے گی اور یہ کہہ گا ٹھیک ہے جی میں دیکھتا ہوں یہ براوٹ کا واپسی کرے گا اور ان ساتھ کمپیوٹروں کی انفرمیشن اس کے پاس آل ریڈی ہوگی وہ کہہ گا جی بالکل میرے پاس ٹوائنٹی تری ڈاٹ ٹو موجود ہے تو یہاں سے واپسی جو ہے ریکویسٹ اس کی ریزول ہو کہ اس کو واپسی ریپلائی جائے گی اس راوٹر کے پاس اور کہہ گا ہاں جی میرے پاس ہے اور یہ راوٹر بتائے گا جی اس کو ٹھیک ہے اس کو بتائے گا اور یہاں سے واپسی گئے گا ہاں جی ٹھیک ہے میں جو ہے نا یہ آپ کی جو ریکویسٹ آئی ہے وہ ریزول ہو گئی ہے وہ اس کمپیوٹر کے پاس اس راوٹر کے پاس آئی گی اور اس راوٹر کے پاس آئی گی اور یہاں تک آپ کی ریکویسٹ ریزول ہو کے پہنچ جائے گی اب یہ کمپیوٹر اس کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو جائے گا اس کمپیوٹر سے یہ یہ راوٹر جو ہوتے ہیں اب میں آپ کو اس لیسن کو مجھے یہاں پہ انڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت لمبا ہو گیا لیسن میں آپ اس کو جہاں پہ چھوڑ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی اور نیٹ ورک سے کنیکٹ ہونا ہے تو آپ راوٹر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے راوٹر کے بعد جو ہوتا ہے وہ لین ہوتی ہے راوٹر سے پہلے جو ہوتی ہے وہ وین ہوتی ہے وین آپ کو کنیکٹ کرواتی ہے باہر سے جیسے آپ کمرے سے باہر نکلے گھر کے اندر آئے تو وہاں پہ آپ کا کینویس بڑا ہو گیا آپ کی سپیس زیادہ ہوگی کہ آپ اس ایک کمرے میں تھے اب باہر آئے تو آپ کے سامنے پانچ دس کمرے آگے آگے ٹھیک ہے آپ اور کسی کمرے کے اندر جا سکتے ہیں اب اس کے گھر کے باہر آئے تو آپ بہت سے گھروں کے اندر جا سکتے ہیں اب ایک گھر کے اندر کھڑے ہوکے دوسرے گھر کے اندر تو نہیں جا سکتے ہاڑی آپ گھر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں باہر آئے تو آپ بہت سے گھروں کے اندر جا سکتے ہیں اب آپ نے جانا ہے شہر اسی طرح آپ نے روٹ اور ایک وے اپنایا سڑک کا اور شہر کا پھر ہائیوے پہ پھر آپ بڑے شہر کے اندر گیا اور شہر سے آپ سیدھا دبای چلے گے ٹھیک ہے تو آپ کا ایک وے کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں نیٹورک کے اندر تب بھی آپ راوٹر کو یوز کر سکتے ہیں اور راوٹر ہمارا لیئر تھری پہ کام کرتا ہے اور لیئر تھری ہوتی ہے لیئر تھری کیا ہے یہ ہماری ٹی سی پی آئی پی ٹی سی پی آئی پی ٹھیک ہے جو کہ تقریبا میں نے چھتے یا ساتھویں یا آٹھویں لیسن میں بتایا تھا آپ کو کہ آگے اس کا جب استعمال ہوگا تو تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز آج سمجھ آگئی آگے ہم اس کو جیسے آج ہم نے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے جی سرور سٹارٹ کر رہے ہیں ڈینس سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کو دو چیزوں کا ایک کلو مل گیا کہ سرور کیا ہوتا ہے راوٹر کیا ہوتا ہے سوچز کیا ہوتے ہیں نیٹورک کیا ہوتا ہے بریجز کیا ہوتی ہیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ملنے شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا آگے جا کے جب میں نیٹورک کے موڈلز بناؤں گا یعنی اپنا سرور بناؤں گا تو آپ بہت ساری چیزیں آلریڈی سیکھ چکے ہوں گے اب کیا ہے ہر چیز کے مطلق آپ نے جان لیا ہے آپ کے پاس سارے پارٹس موجود ہیں اب آپ نے ان کو جوڑ کے کوئی چیز بنانی ہے ٹھیک ہے اب میں سب چیزوں کو جب آپ کو پڑھا لوں گا اب ان کو جب جوڑوں گا تو آپ کا سرور چیار ہو جائے گا اور آپ کو سرور ایسا یاد ہوگا کہ آپ کے دماغ سے نکلے گا بھی نہیں اگر میں ان چیزوں کو نہ پڑھاؤں تو آپ کو بیس دبا سرور بنانا بنانا پڑ جاتا اور آپ سے سرور نہیں بننا تھا اگر آپ نے یہ چیزیں سمجھ لیں تو آپ کو پہلی دفعہ سرور بنانا اتنا آسان لگے گا کہ آپ کو یہی کام تھا اصل میں یہی کام مشکل ہے یہ جو میں کرا رہا ہوں کام یہ مشکل ہے نہ کہ جو بعد والا کراؤں گا وہ مشکل ہے وہ آپ کے لئے آسان کر رہا ہوں اسی طرح سمجھے کہ آپ سرور بنا رہے ہیں یہ پورے کا پورا نیٹ ورک ہے آپ سرور کے اندر بھی نیٹ ورک بنائیں گے آپ کو وینے بھی ملیں گی یعنی کہ گیٹ بھی آپ نے بنانے اسی کے اندر بریجز بھی بنانی ہے سرور کے اندر بھی بریجز ہوتی ہیں اس کو آپ سوچ موڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ریکویسٹ کیسے ریڈریکٹ کروا سکتے ہیں تو کیسے سکیور کرا سکتے ہیں یہ سارا کچھ سرور کے اندر آئے گا آپ صرف اور صرف تھوڑا سا حصلہ رکھیں آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو آپ پہلے دن جو ہے یہ نہیں کہتے جی مجھے تو فلان چیز آتی ہے آپ وہ چھوڑ دیں اور فلان چیز بتا دیں آپ دوستوں نے مجھے کچھ میسج آئے ہیں میں ریڈ کرتا ہوں ہر کسی کے میسج ریڈ کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لیسن اگلی لیسن کے اندر اس کا جواب دوں تو کچھ آیا تھا جی ریڈیس سرور کے مطلق بلنگ سرور کے مطلق ارے میرے بھائی سب دوست مجھے پتہ نہیں ہے کتنے دوست جو ہیں وہ کتنا ایک جانتے ہیں اگلے دن مجھے فیس بک پہ آیا جی آپ اچھا پڑھا رہے ہیں آپ مجھے جو ہیں ریڈیس سرور کے مطلق بتائیں میں نے کہا بھائی آپ تھوڑا سا ویٹ کر لو اگر آپ کسی اکیڈمی میں جاتے ہیں تو آپ ریکٹ نہیں کہہ سکتے یہ چیزیں مجھے پتہ ہیں اب آگے سے پڑھ ہیں کہ کافی سٹوڈنٹ وہاں پہ موجود موجود ہوتے ہیں جو شروع سے ایک سیکوینس میں چل رہے ہوتے ہیں ان کو ایک منزل کی طرف چل رہے ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ویٹ رکھیں میں نے پڑھائی جب رہا ہوں تو اس کو پوری طرح سے جس کو اگر سمجھے پہلے سے ہے الحمدللہ کافی لوگ ہیں جو جانتے ہیں یہ کام اور کافی لوگ ہیں جن کو بالکل ہی بتا نہیں تھا اب یہ جو دو سر میرا یہ لیسن دیکھ رہے ہیں آ رہا ان کو شوق ہے کہ یہ کام کریں سب سے پہلے وہ میرے پچھلی لیسن کو اچھی طرح سے وہ اس کو دورہ ہیں اس کا آسان طریقہ یہ کہ سارے میرے جتنے بھی لیکچر ہیں ان کو ڈانلوڈ کریں اور ان کو کمس کم دو 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 سنیں یا آن لائن بیٹھ کے سن لیں ڈانلوڈ نہ کریں ٹھیک ہے جیسے ان کو آسان لگے ویسے کریں مگر جتنا کچھ میں نے ایک ترتیب سے پڑھایا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے وائرلیس کا ابھی تین چار تین چار لیسن ہو گئے میں نے وائرلیس کے مطلق پڑھائی نہیں ہے کیوں کیوں وہ وائرلیس وہیں تک تھا اب جب میں موڈل بناوں گا دوبارہ وائرلیس کو انکلوڈ کروں گا جب دوبارہ موڈل بناوں گا کہ آپ اس اس طرح کی اتنی بڑی جو ہے آپ نیٹورک کیسے بنا سکتے ہیں شہر کے ریے میں گاؤں کے ریے میں آپ کی کتنی انویسٹمنٹ آئے گی بہت سارے دوستوں نے یہ بھی سوال کیا کہ انویسٹمنٹ کتنی ہوگی یہ بہت بڑا سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ انویسٹمنٹ کتنی ہوگی اور آمدن کتنی ہوگی یہ جب میں موڈل بناوں گا موڈل بناوں گا اسی لیے کہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ ہے ایسٹی میٹڈ کاسٹ یعنی کہ آپ ٹوئنٹی پرسنٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جیسے زیادہ ٹوئنٹی پرسنٹ کا کنٹری وائز بھی فرق پڑ سکتا ہے ویسے آپ کی چویسس بھی ہو سکتی ہے ویسے آپ کو تھوڑی سی اوپر نیچے چیز مہنگی سستی مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایٹی پرسنٹ میں آپ کو ایسٹی میٹ دوں گا اور اس کا آمدن بھی بتاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کام کرنا کیسے کلائنٹ کو سیٹسوائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے صرف اور صرف آپ جو ہے ایک جو ہے میرا میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ویڈیوز کو شیئر بھی کرا دیا کریں اب میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ بھائی شیئر کراؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں تو اس کو ضرور شیئر کرائیں ٹھیک ہے آپ کو فائدہ ہوگا وہ بھی سکتا ہے آپ نہیں کریں گے تو نہیں بھی ہو سکتا ٹھیک ہے جیسے لاکھوں بندے نہیں کرتے آپ بھی نہیں کریں گے تو اگر آپ اس کو شیئر کرائیں گے تو مجھے ایسے لگے گا کہ یار آپ نے جو ہے نا یہ میرا ایک جیسے ہوتی ہے نا فیس آپ نے میری فیس دے دی نہیں کریں گے تو کوئی ٹینشن نہیں ویسے بھی آپ فری میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھیں گے کومنٹ میں جی بہت اچھا ہے بہت اچھا کیا ہے تب بھی اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوگی یار چلو کوئی سیکھ رہا ہے تو اس کی تعریف کر رہا ہے کافی لوگ کرتے بھی ہیں ان کا میں میں شکریہ دا کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کافی لوگ نہیں کرتے تو ان کا بھی شکریہ بھائی مجھے پتا نہیں کون کون دیکھ رہا ہے ٹھیک ہوگی یہ بات آپ کو سمجھ آگی اگر آپ شیئر کرائیں گے تو اچھی بات ہے نہیں کرائیں گے تو اب میں آپ کو نہیں کہنے والا کہ بھی آپ اس کو شیئر کراؤ لائک کریں گے سبکرائب کریں گے میرے چینل کو آپ اپنے فیدے کیلئے کرائیں گے ٹھیک ہے نہیں کرائیں گے تو بھائی میرا کوئی آپ سے گلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں مجھے ڈیڑھ دو مہینے ہو گئے میں یہ لیکٹر بنا رہا ہوں آج کی ڈیڑ کے حساب سے یہ آپ کے پاس ٹائم بھی آ رہا ہوگا اس ڈیڑ کو دیکھ لیں اسی ڈیڑ کو رات کو اسی ٹائم بنا رہا ہوں تقریباً ڈیڑ کا ٹائم ہو گیا تو آپ دیکھ لیں آج میرے سبکرائبر کتنے ہیں میرے خیال میں ایک سو کوئی بیس کے لگ بھگ ہیں ٹھیک ہے تو اتنے عرصے میں تو یار اگر کوئی میں اگر کوئی اور شعبے میں انٹرٹینمنٹ میں یا اس میں چلا جاتا تو میرے خیال میں دو ہزار سے اوپر میرے سبکرائبر ہو جانے تھے وہ کام بھی میں جانتا ہوں ٹھیک ہے اگل لیسن میں شاید وہ بھی چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں اگر آپ مجھے جو ہے اگر میری حفظہ حفظائی کرتے رہیں گے تو میں آپ کو ریپلائی بھی دوں گا جیسے ہر کوئی کرتا ہے یا آپ سے کوئی زیادہ چیز تو میں مانگ نہیں رہا ٹھیک ہے تو یہی تک آپ کو آپ کو آپ نیٹورک کا کام اور راوٹر کا کام سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ اب میں اس کو یہی پہ سٹاپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ لیکچر اگر میں پورا پڑھانے لگ جاؤں تو یہ آپ کے سامنے ہیں کوئی تیس نیٹورک ہیں میں نے تو تین چار کی میں ایکزیمپل دے کے اس کو کلوز کیا ہے میرے خیال میں گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو ہو گئی ہے تو میں اجازت چاہوں گا اگلے لیسن میں اس کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا مگر آپ کو ڈی این ایس وغیرہ اور ان چیزوں کے مطلق بتاؤں گا یہ کیا ہم کیسے کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو انشاءاللہ سرور سٹارٹ کروں گا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی سرور کیسے بناتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے گھر والوں کا اپنے رشداروں کا بہت 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 خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فیاض علی خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ